ہماری حکومت جب سے آئی ہے غربت کم ہوئی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں گوست بحاری آپ دیکھ رہے ہیں زین ٹی وی یوٹیوب چینل ناظرین آج میں اپنے ابائی گاؤں آیا ہوں یہاں پر ایک ہماری بہن تھی اس ویڈیو کو لائک کریں زین ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیرائی کرن پر پریس کریں تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے بخابر رہ سکیں جنہوں نے عمران خان کی تقریریں سن کر ان سے بہت متاثر ہوا کرتی تھی آج ان کے تاثرات کیا ہیں ان تقریروں سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنے گاؤں والی جتنی بھی عورتیں تھی ان کو کہتی تھی کہ آپ نے عمران ہاں کو ووٹ دینا ہے بہت سریعی ایسی گاؤں کی خواتین تھی جنہوں نے ان کے کہنے پر عمران ہاں صاحب کو ووٹ دیئے اتنی مہنگائی ہو چکی ہے چینی کس ریٹ پر ہے گی کس ریٹ پر مر رہے ہیں دالیں کس ریٹ پر مر رہی ہیں اور سبزیوں کے ریٹ تو اسمان کو ان کی قیمتیں چھو رہی ہیں تو آج ہم اپنی اس بہن سے ملاقات ہم نے کی ہے اور اس بہن کے جانتے ہیں کہ آج ان کے بارے میں وہی رہے ہیں کہ کیا اٹمنٹس کرتی ہیں السلام علیکم جی والیکم جی میری بہن کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے ٹھیک تھا اللہ کا شکر ہے اچھا میری بہن آپ نے بہت سریعی ایسی خواتین کو کہا تھا کہ آپ نے عمران ہاں صاحب کو ووٹ دینے ہیں ٹھیک ہے آپ کا ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ آپ گھر گھر جا کر آپ لوگوں کو جو آپ کی فرینڈز ہی آپ کی سہیلیاں تھی آپ نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے خان صاحب کو ووٹ دینے ہیں آج جس صورتحال پر لوگ کھڑے ہیں تو آپ کیا کہتی ہیں پہلے سمران خان دیتے نا ووٹا انہوں کوئی ووٹ نہ دے اسی انہیں تو بڑے تانگ آئے بھائیں انہیں انہیں مگیا یہ کار دیتی نا ماجسہ تک ودا دیتی کیوں چینی سبزیاں کپڑیاں دے ریٹ آر چیز دے ریٹ بچہ نے تا فیہاں تاک ریٹ بدا دیتے ہیں ماجسہ تاک ریٹ بدا دیتے ہیں بڑے تانگ آئے سی تا سی تا انہیں نے اب اسی مران خان ووٹ قدیب نہیں دے اللہ کریں انہیں جلدی ساڑے تو مگروں لال ہوئے بڑے تانگ آئے سی انہیں تو آئے پہا نہیں جب یہ دھرنے میں مصوب تھے اور ان کی تقریریں آپ سنتی تھی اور لوگوں کو بھی آپ جو آپ کی فرینڈیں تھی ان کو آپ مطلب کی جو آپ کی سہیلیاں تھی ان کو آپ پکڑ پکڑ کر ان کی تقریریں سنایا کرتی تھی آج آپ کی اتنی جلدی فیلنگ بدل گی اس وقت تقریریں اتنی اچھی کرتا تھا میں اینجی کار دیا تھا میں آج چیز مگیای توڑ دیا تھا تبدیلی لے کے آمادہ انہیں کوش بھی نہیں کیتا کوش بھی ہوں دے تو پورا لائند آتے چلو اسی کہن دے بھی دبارہ سی انہیں ووٹ دے میں دا ساریان سی لیاں پینا اچھا میری بہن آپ یہ بتائیں کہ مران خان صاحب کی جو تقریریں تھی ان میں کوئی ایک ایسی بات بتائیں جن سے آپ سب سے زیادہ متاثر ہوئی تھی بس ان چیزوں سے ایسی بھی مگیای توڑ دے دا چیزاں سستیاں کار دے دا گریب چارے کھول کے چیزاں کھا لائند دے وہ سبزیاں تک کسی کی کھانیاں نے فروٹ دیکھو انہیں مانگے ہوئی تھی سبزیاں تک کوئی غریب چارے نہیں کھول کے پکا ساکتا اب یہ سبزی کھلی پکا لیں پھال تک کسی کی کھانا ہے غریب آم نے مرنا یہ نہیں مگیا یہ ہوگی کوئی چیز کھانی نہیں مارند چکران چمیں اچھا اب آپ کے پاس عورتیں آتی ہیں تو اب ان کے کیا کمنٹس ہیں ساریاں گالاں ہی کٹ دیا نے انہوں میں انہوں ہی آن دیا انہوں دا تو بڑا آنی ساں انہوں میں مران کھا دیا مران کھا دیا اچھا میری بہنہ آپ یہ بتائیں ایک دو دن ہوگئے ہیں امران خان صاحب نے ایک تکریر کی تھی انہوں نے اپنی تکریر میں کہا تھا کہ ہماری حکومت جب سے آئی ہے غربت کم ہوئی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے کام کتے ہوئی ہے سبزیادہ ہوگئی ہے کہ کام ہوگئی ہے کہ کام ہوگئی ہے کام ہوگئی ہے چھوٹھوں دے سون لو بس کنیں ماری جاوے پٹرول ہے تو کتے چلا گیا ہے آر چیز تسی ویکھو گینس ویکھو کوئی غریب چلا مطلب کہ آپ نہیں مانتی گربت کام ہوئی ہے گربت بڑی ہے کوئی کام نہیں ہوئی بس بس بڑی جاندی بڑی جاندی کٹن دا تناہ نہیں آپ کے ذہن کے مطابق آنے والے حکومت کس کی ہوگی یا کس کی ہونے چاہیئے محب کہنے کسی اوہ ساللہ بے بندے دی ہوئے کسی پراہ دی بھی گڑا چیزیں سستیاں کر دے ہوئے وہاں واستے سانیاں پان جانا ہر چیز ٹوٹ جاوے مگیائی کاٹ ہو جاوے ہو جا کوئی اللہ دا میرا پراہ آوے تے آپ یہ بتائیں میری بہین جس طرح آپ نے عمران ہاں کی تقریریں سن کر فیدا ہو گئی اور لوگوں کو بھی انوال کیا تقریریں سن کر ان کو ووٹ دیں جو آنے والا بندہ ہوگا اس کو بھی آپ پرکھیں گی یہ ایسے ہی تقریریں سن کے ووٹ دے دیں گی نہیں ہونتا نہیں میں تقریریں سن کے دے والی تقریریں آرے سارے چوٹ مارے دیں جب کوئی عملی پجامہ پہنائے گا تو پھر آپ لوگوں کو کہیں گی کس کو ووٹ دیں گی ہاں پھر ہی گاؤں گی میں ایسے سن کے تو نہیں گئی دیکھنے ناظرین یہ وہ ہماری بہین ہے جنہوں نے عمران ہاں صاحب کی تقریریں سنی اور بہت زیادہ تقریریں سنی اور تقریریں سن کر اتنی متاثر ہوئی اور متاثر ہونے کے بعد خود نے تو ووٹ دیا ہی دیا لیکن گاؤں کی جتنی عورتیں تھی ان کو امادہ کیا اس چیز پر کہ آپ نے عمران خان صاحب کو ووٹ دینا ہے تو ناظرین آج دیکھ لیں مہنگائی کہاں پہ پہ پہنچ گئی ہے ایک عام آدمی جو کہ مزور ہے جس کی سات آٹھ سو رپیہ دیاری ہے اور ایک دیاری اگر ایک مزور لگاتا ہے تو صرف دو کلو کھی لیتا ہے باقی چیزیں وہ بیچارہ کہاں سے لے گا آپ اس چیز پر کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم پھر اپنے گاؤں میں کسی ایسے افراد کسی ایسے بہن کا کسی ایسے بھائی کا انٹرویو کر کے آپ کو دکھائیں گے جو کہ عمران خان صاحب کی تقریریں سن کر بہت زیادہ متاثر ہوا کرتے تھے تو آج بلکل دیکھ لیں ان کے نظریات بھی بدل گئے ان کی سوچ بھی بدل گئے ان کی فکریات بھی بدل گئے اور حتیٰ کہ اب لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ خبردار ایندہ آپ نے اس طرح کے بندے کو کبھی وار نہیں دینا اور ایک دو دن ہو گئے ہیں جو میں نے ابھی اپنی بہن سے سوال کیا ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میری حکومت میں غربت کم ہوئی ہے سیلری ہے مزور کی اگر مزور کہیں کام کرتا ہے نوکری کرتا ہے تو اٹھارہ انہی ہزار روپے ہے سیلری ہے آپ اپنے وزیروں مشیروں کو یہ بتائیں کہ اٹھارہ انہی ہزار روپے میں آپ گزارہ کر کے دکھائیں ان کو تو پیٹرول بھی فری ملتا ہے فلیٹ بھی فری ملتا ہے گاڑی بھی فری ملتی ہے اور آنے جانے کا مکمل خرچہ اور اس کے گھار کا خرچہ اسے کچھ ہی لینے نہیں پڑتی سب چیزیں تو حکومت اسے پروائیڈ کرتی ہے تو آپ دیکھیں ایک عام آدمی جس کی سیلری اٹھارہ انیس ہزار روپے ہے اور ویسے جو مزوری کرتے ہیں ان کی دیاری آٹھ سو روپے ہے وہ کیسے بچارے گزارہ کریں گے آپ ان چیزیں کو خدا کا خوف کریں اور اس طرح کی ہماری بہنیں جنہوں نے فدا ہو کر آپ کو وورڈ دیئے تھے آج وہ اپنے آپ سے شرمندہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئی سٹوری کے ساتھ اپنے میزوان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ